نوشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل کاویا ہندی چینل میں ہے اور پھر میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی جانگاری کے ساتھ تو آج فرینڈز میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسے پروڈکٹ کے بارے میں بات کروں گی جو کی آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپ فل رہے گا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فیشل کپ کے بارے میں میں فیشل بہت بہت کم کرواتی ہوں کیونکہ میری سکن جیسا کی میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہے تو میں فیشل بہت کم کرتی ہوں تین یا چار سال میں کوئی ایک بار میرے کو لگتا ہے تو بھی ہوم ریمیڈی سے ہی کرتی ہوں بٹ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں کہیں ٹریول کرنا ہے یا گھر پہ اتی ساری جو سامان ہوتے ہیں گھر کی ہوم ریمیڈیز یوز کرنے کے لئے وہ کافی تیاری کرنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ میش اپ ہو جاتا ہے یا ہمیں کہیں ٹریول پہ جانا ہے اس ٹائم پہ وہ گھر کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں لے کے جا سکتے تو ایسے میں مارکٹ میں ایولیبل ہوتی ہے فیشل کٹ جو آپ اپنے ساتھ میں کیری بھی کر سکتے ہیں اور آپ جہاں بھی ہو چاہے آپ ہوتل روم میں ہو یا آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ اس کٹ کو اتنا وہ ہوتا ہے ہینڈی کے آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو آج ایسے ہی ایک کٹ کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں جو کہ میری سکن کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس کٹ کا جو ہے میں ایک بار پہلے بھی کر چکی ہوں تو اس لیے اس بار میں جب یہ لے کے آئے تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہے تو یہ ہے کٹ فیشل کٹ یہ چھوٹے سے کارٹون کے باکس میں آتا ہے باکس میں فک چکی ہوں ایکچولی وہ خراب ہو گیا تھا تو میرے کو فکنا بڑا گیلا ہو گیا تھا پانی سے تو اس کو فکنا بڑا تو چھوٹے سے کارٹون کے اس طریقے آستہ بیری کر کے اس میں آتا ہے یہ ہے آستہ بیری کا اور وائن کا ہے یہ وائن اس پہ لکھاو ہے اس کے الگ لگ آتے ہیں جیسا آپ کو چاہیے ویسا آتا ہے اور اس میں کتنے ہیں 1,2,3,4,5,6 یعنی 6 سٹیپ آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں اس پہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کو 6 سٹیپ کیسے کیسے کرنا ہے اور ایسے کر کے آپ پوری 6 سٹیپ کر لیتے ہیں تو آپ کا فیشل ڈن ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو کل half an hour 20 minutes میں ہی ہو جاتا ہے پر اگر آپ تھوڑا آ کے پیچھے ہو تو half an hour میں آپ کا فیشل ڈن ہو جاتا ہے اس سے کیا فائد ہوتا ہے کہ آپ کو پارلر میں جا کے appointment نہیں لینا پڑتا اور اگر آپ میں appointment نہیں لیا ہے تو وہاں پہ گھنٹو ویٹ نہیں گڑنا پڑتا اور یہ اتنا handy ہے کہ آپ اپنے ہینڈ بیگ میں بھی ڈال کے اس کو کہیں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں اس لیے اس کا میرے کو ویڈیو بنانا تھا کہ اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں گھر سے کہیں باہر جا رہے ہیں یا آپ کو immediately فٹا فٹ آپ کے پاس میں 2 بھنڈے کا ٹائم ہے اور اس میں آپ کو half an hour میں ہی فیشل کرنا ہے اور گھر میں کوئی mashup نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کا فیشل کے جرور لے کے آئیں اور اسے آپ ٹرائی کریں میں پھر آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ یہ میرے سکن کو سوٹ کرتا ہے اس لیے میں اس کا لے کے آئیں ہوں آپ کو جو بھی آپ کے سکن کو سوٹ کرتا ہو جو بھی ہربل پروڈکٹ ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے فیشل جو ہے وہ آویلیول رہتے ہیں مارکٹ میں آستہ بیری کے رہتے ہیں اور اس میں ویل سی سی کے بھی آتے ہیں اور ایسٹر بیری میں ہی آپ کو کافی ویرائٹی مل جاتی ہے ڈائیمنڈ کا گولڈ کا سب ویرائٹی تو اس بار میں وائن کا لے کے آئے ہوں پہلے جو تھا میرے پاس گولڈ کا تھا بٹ اس بار وائن کا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب میں سٹیپ پائی سٹیپ لکھا ہوا ہے تو کہیں گے آپ کو یہ بھی پرابلم نہیں کی کونسی چیز کس کے بعد آپ کو یوز کرنی ہے تو سب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو فرس سٹیپ جو ہے آپ کو سب سے پہلے نمبر ون والا آپ کو یوز کرنا ہے جو کی ہے فیشیل کلنزر نمبر ٹو پہ ہے ایکس فلوٹنگ سکرپ یعنی آپ کو اس کے بعد میں جیسے ہی اپنے فیس کلین کر لیا تو اب پھر آپ کو سکرپ کرنا ہے نمبر ٹھری پہ آ جاتا ہے آپ کا ہائیڈریٹک جیل یعنی جیل اپلائی کرنا ہے فور نمبر پہ آتی ہے آپ کی مساج کریم یعنی وہ جیل کے بعد میں آپ کو مساج کرنی ہے اور اس کے بعد میں آپتہ ہے سٹیپ نمبر فائیف یعنی ریلیکسنگ ماسک یعنی آپ کو ماسک اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد لاسٹ جو آتا ہے گلوئنگ سرم یعنی آپ کے فیس پہ جیسے ہی آپ ماسک نکال دیں گے اس کے بعد میں اس سرم کو اپلائی کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کے سکس سٹیپ ہیں تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے یعنی کلینزر کا ہے تو اس میں یہ ڈائریکشن بھی آپ کو لکھے ہوئے ہیں اگر کسی کو یہ ہو کی کیا کریں کیسے کرنا ہے تو اس میں ڈائریکشن لکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو ڈائریکشن آف یوز اس میں لکھا گیا واش ٹھولی فیس اینڈ ڈائریکشن نمبر 2 میں آتا ہے کہ آپ کو یہ سکرپ ہے وہ 5 سے 7 منٹ تک یعنی اس سکرپ کو فنگر ٹپس ان انٹی کلوک وائز کلوک وائز نہیں انٹی کلوک وائز کلوک کیسے چلتی ایسی چلتی ہے تو ہمیں انٹی کلوک وائز یعنی اس طریقے سے انٹی کلوک وائز motion to remove dead skin آپ کو مساج کریں گے تو اس سے جو آپ کی dead skin ہوئی گی یا black head سوئیں گے یا white head سوئیں گے وہ سب اس سے نکل جائیں اس کے بعد میں آتا ہے نمبر 3 پہ مساج کرنا ہے آپ کو جیل سے 2 منٹ تک مساج کرنا ہے then wipe and wet towel اور پھر اس کو wipe out کر لینا ہے scrub کے بعد آپ کو wipe up نہیں کرنا اس کے اوپر جیل کو کرنا ہے اور ڈاول سے یا کارٹن سے اس کو ہٹا لینا اس کے بعد میں نمبر آتا ہے آپ کے کریم کا کریم میں جیسے ہی آپ نے جیل اپلائی کیا ہے تو سکرب اور جیل سے تھوڑ اسی آپ کی گرم ہو جاتی تو تھوڑ اسا آپ روکی دو منٹ کے لیے اپنے سکرم کو تھنڈا ہونے دیں یعنی کول ہونے دیں اس کے بعد میں آپ یہ کریم لیں اور اس کے بعد ساتھ سے دس منٹ تک اپنے سکرم پہ اچھے سے آپ مالش کریں یعنی مساج کریں اس کے بعد میں کریم کا کام ختم ہونے کے بعد میں آپ ریلیکس مسک لگانا یعنی موٹی لیئر آپ اپنی فز پہ اچھے سے لگا لیں آٹ سے دس منٹ تک دیکھیں دس منٹ تک رکھ لیں اور اگر آپ کا لگتا ہے کہ 8 منٹ میں ہی آپ کا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کو نکال دیں مطلب سامی سولید ہلکا سا رہ گئے تب آپ اس سٹیپ اور ان ڈائرکشن کے ساتھ میں آپ کو اپنا فیشل فنیش ہو جانا ہے اب سارا بھی ٹائم کا لگائیں گے تو 20 منٹ میں فیشل دن ہو جاتا ہے تھوڑا بہت ادھر 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 ہو گئے تو خواف این آور میں فیشل دن ہو جاتا ہے تو بینہ شروع کرتے ہیں فیشل تو فرینڈ سب کے ڈائرکشن وہ میں نے پہلے ہی بول دیا ہے کیونکہ فیشل کرنے کے ٹائم پہ میں بول نہیں پاؤں گی تو فیش واش کرنے سے پہلے میں آپ کو تیکش دکھا جاتی ہوں کیس طریقے کا ہے یہ کریم جیسے فوم میں لگ رہا ہے یا دیکھ سکتے ہیں اور یہ smell اس کی اچھی ہے اور یہ ہلکا سا pinkish color baby pink ویڈیو میں شاید نہیں دیکھ رہا ہے ہلکا سا baby pink color کا ہے تو اور اس سے آپ کو اچھے سے فیس اور نیک کو کلین کر نا ہے یہ تھوڑا سا creamy form ہے تو میں ایک بار اب ہی آپ کو یہ پہ لگا کے دکھا دی دی ہوں پھر میں فیس اپنا دھو آؤں گی بہت ہی creamy form ہے اگر کسی کی ڈرائی سکین ہے اس کے لئے بہت صحیح ہے چونکہ میری سنسٹی پلس ڈرائی سکین ہے تو اس لئے میرے کو یہ بہت ہی اچھا لگا ایک اپ کو فیس اور نیک پہ یہ فیش واس یوز کرنا ہے کلنزر تو پھرینٹ اس کریم کو لگانے کے بعد میں آپ کو وائپ کر لینا ہے کورٹن سے یا پھر آپ ٹاول سے جو بھی آپ کے پاس ہو سپ وائپ کر لینا ہے بہت کریمی ہو گیا تو تھوڑا سمیں کو گیلا کر لیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے کورٹن سیس کلنزر کو ساف کر لینا درائے وائپ کرنا ہے بہت بہت جات کریمی سا لگ رہا تھا میرے اور تھوڑا سا میرے آنکھ میں بھی چلا گیا تو اس لی میں نے کو گیلا کر لیا ہے اب تھوڑا اس کو ڈرائی کر لوں لی میں ٹاول سے تھوڑا سکھا لیجی اپنی فیس کو کیونکہ ہلکا فوق فل کا تو آپ کو کورٹن یا سپنج پانی سے گیلا کرنا ہی پڑے گا سکن میں ایک دم ڈرائی تو ہم نہیں وائب کر سکتے مانا وہ کریمی فارم میں ہے بٹ سپنج یا کچھ بھی ہم یوز کریں گے تو تھوڑا سکن کو ریش یا کچھ آنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے تھوڑا سا گیلا کر لیں تو یہ میرا فرس سٹیپ جو ہے وہ ہو گیا ہے اب آتے ہیں سیکن سٹیپ پہ سیکن سٹیپ ہے آپ سکرپ سیکن سکرپ یہ بھی ہلکا سا پنک کلر میں ہے اور تھوڑا سا کلینزر سا تھوڑا تھک یہ سکرپ ہے جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ سکرپ جو تھوڑا تھک فرم میں ہوتا ہے اور اس میں جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ دانے جاتا ہے اچھے سے پوری فیس پہ پہلے لگا لیں نیک پہ فیس پہ موسیقی موسیقی اب سٹیپ نمبر ہے 3 جو کی ہے ہمارا جل جل کا بھی ٹیکچر دکھا دوں آپ کو موسیقی 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 تو اس لئے اس کو بائپ نہیں کرتے اس گروب کو ہلکا سا جو ایکسٹرا تھا وہ میں نے ہٹایا اب اس جیل کے ساتھ میں جو دانے ہیں وہ اور زیادہ ہماری سکن پر اگر کچھ بھی ہے گندہ ڈیٹسکن یا بلیک سپار یا بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز وہ سب ہٹا دے گا یہ میں نے اچھے سکرپ اور جو ہے جیل جو بھی لگا تھا وہ میں نے کلین کر لیا ہے اب ہمیں تھوڑی دیر کے لئے رکنا ہے کیونکہ سکرپ سے اور جیل سے ہماری سکن بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر اپنی فیس کو تھنڈا ہونے دینا اس کے بعد پھر ہمیں کریم سے مساج کرنی ہے جو کی ہمارا سٹیپ نمبر فور ہے تو تھوڑا فیس بھی ہمارا ڈرائے ہو جائے گا اور جو گرمی نکل رہی ہے ہماری فیس کی وہ بھی تھوڑی نارمل ہو جائے گی تو فرینڈز ٹو منٹس ہو چکے ہیں فیس آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائے ہو گیا ہے میرا اب ہمیں یہ کریم یوز کرنا ہے اور اس سے مساج کرنی ہے آپ کو سیون ٹو ٹین منٹس سارا کریم نکل چکا ہے رب ہم اپنا سٹیپ کریں گے ماسک نمبر پائیو سٹیپ موسیقی 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 فیشل میں یا کشری بھی چیز میں آپ جب یوز کریں تو پہلے اپنے سکن پر ٹیسٹ کر لیں اگر تھوڑی موڑی جلن ہوتی ہے تو سوکی پر اگر آپ کو زیادہ جلن ہوں اردیشن ہوں آپ سہن نہیں کر پائیں تب آپ اپنے فیش کو کلین کر لیں اور پھر اس پرادک کو آپ یوز نہ کریں تو تھوڑی موڑی تو کیونکہ آپ نے اپنے سکن کو اتنی دیر تک اپنے مساج کی ہوگی تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ ڈیڈ سکن یا کچھ بھی نکلائے تو تھوڑا موڑ آپ کو اچھنگ ہوئے گی پٹ اگر بہت زیادہ ہو اور آپ سہن بھی نہ کر پائیں تب پھر آپ اپنا فیش دھولیں اور پھر کوئی بھی آپ کی جو سوٹ کرتی ہے وہ کریم لگائیں اور پھر ڈاکٹر کو اگر زورت پڑے تو ڈاکٹر اپنے سکن ڈاکٹر کو بھی دکھائیں تو یہ دیکھیں اس لئے میں بہت لیمیٹیڈ پروڈکٹ ہی اپنے فیش پر اپلائی کرتے ہوں کیونکہ میرے بہت زیادہ سنسٹیو سکن ہے تو میرا جو ڈاکٹر کریم دیتے ہیں وہی لگاتی ہوں اور اس لئے شاید میرے کو زیادہ کچھ کرنے کی زورت نہیں پڑتی کیونکہ اسی کو ہی فالو کرتی ہوں تو میرا سکن چیز رہتی ہے تو اب اس ماسک کو یہ ابھی گیلا ہے اس لئے میں بول رہی ہوں ویسے نہیں بولنا چاہیے تو اب اس ماسک کو ہمیں رکھنا ہے ایک ٹو ٹائم ملٹس ایک دیکھ سکتے ہیں آپ میرا فیش کوئی فیلٹر یوز نہیں کیا ہوا ہے اب ہمارا جو ہے سٹیپ جو ہے وہ ہے سرم وہ لگانا ہے سرم سے جو ہوتی ہے وہ ہماری سکن بہت گلو کرتی ہے تو سرم تو ہمیں ڈیلی یوز میں لگانا ہی چاہیے میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے کی آپ کو اپنے فیس پہ جو ہے وہ سرم لگانا چاہیے کیا کیا لگانا چاہیے اس سے ہماری سکن جو ہے وہ کتنی گلو گلوئنگ رہتی ہے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ سرم لگانے کے بعد میں ہمیں تھوڑ سی اپنے سکن کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے تاکہ سرم جو ہے وہ ہماری بھولی سکن کے اندر چلا جائے سرم لگانے سے ہماری سکن بہت بہت گلوئنگ ہوتی ہے میں نے ڈے اور نائٹ اور میں اپنے فیٹ پہ کیا کیا یوز کرتی ہوں سب کا میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ جا کے چک آؤٹ کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز آپ بھی اس طریقے کی ہینڈی فیشل کیٹ اپنے گھر پہ ہی اپنا فیشل ڈن کر سکتے ہیں پارلر کے اپوائیمنٹس یا پارلر میں ویڈ کرنا یا آپ کو امیدیٹلی کہیں جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو پارلر میں جانے کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں تو اس طریقے کیا آپ کیٹ اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں ان کی لائف جو ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے تو ایسا کچھ نہیں کہ جلتی سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے تو آپ ان کو لاکھ ہی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو لگی کہ آپ کو فیشل کرنا ہے یا کوئی فیسٹیوال آیا ہے یا کہیں آپ کو جانا ہے تو آپ اس طریقے کی کیٹ اپنے گھر پہ بلا کر کے ان آستان طریقوں ان آستان سٹیپس کو فالو کرتے ہوگے اپنا فیشل کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس کن کتنی آپ کی پارلر جیسی گلوئنگ لگنے لگتی ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اگر میرا ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز اس کو اپنے تک احمد لکھنا آگے شیئر ضرور کرنا اور لائک ضرور دینا کیونکہ آپ کا جو لائک ہے وہ میرے لئے بہت میرے کو سپورٹ کرتا ہے میرے کو اور اچھے چھے ویڈیو بنانے کے لئے میرے کو موٹیویٹ کرتا ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کمنٹ ضرور کرنا اگر آپ کو کچھ بھی اس میں اچھا لگا ہو یا کچھ بھی اگر آپ کو کیوریز ہو تو آپ میرے کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو ہٹ کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی فرینڈز